اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو آپ شروع کریں گی یا میں سوال کروں سب سے پہلے تو شرینہ مسود ہے انہوں نے پوچھے what should be a general diet plan for diabetic patient یعنی مجھے پوچھنا یہ چاہ رہی کہ جو diabetic patient کے ڈائیٹ پلان کیا ہونا چاہیے یہ تو ایک کافی کافی کامپریہنسیف قسم کا question جس پہ آپ پورا ہم program کر سکتے ہیں ڈائیٹ پلان کیا ہونا چاہیے بسکلی جو ڈائیٹ پلان کیا ہونا چاہیے جو پرنسپل ہیں ان کی ڈائیٹ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں food pyramid food pyramid کا جو concept ہے اگر آپ پیرامیڈ کو دیکھیں یہ تکون کی صورت میں ہوتا ہے تکون کی ایک بیس ہوتی ہے اور ایک اپیکس ہوتی ہے جو بیس ہوتی ہے اور براد ہوتی ہے اپیکس بڑی سمال سی ہوتی ہے تو کچھ فوڈ ہم بیس پہ رکھتے ہیں یعنی ان کا کنٹریبوشنل وہ زیادہ چنک کے اندر آتی ہیں جس میں نشاستہ یہ بڑی کجیب سی بات لگتی ہے ہم کہتے ہیں شوگر ہے اور وہ شوگر کا جو سورس ہے وہ کاربو ہائیڈرز ہوتے ہیں اور ہم کاربو ہائیڈرز کو زیادہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو مین جو سکسٹی ٹو فورٹی پرسنٹ آپ کی جو فورٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ وہ ڈائیٹ ہے سکسٹی پرسنٹ تک ڈائیٹ سیونٹی پرسنٹ تک ڈائیٹ آپ کی وہ ہونی چاہیے کاربو ہائیڈرز کی نشاستہ ہے نشاستہ میں گندم ہیں چاول ہیں اور جو اناج سے بنیو چیزیں ہیں اور پھر اگلا جو سیگمنٹ آتا ہے وہ آپ کا فروٹس کاتا ہے اور ویجیٹیبلز کاتا ہے جو درمیان میں پھر ملک اور ملک پروڈکس کاتا ہے پھر آخر میں جو چھوٹی ایفیکس بنتی ہے جو اٹیک بنتا ہے چھوٹا سا وہ فیٹ سے بنیو چیزوں کا ہے اور اسی طرح پروٹین کا بھی اسی میں کانٹیبیشن ہے درمیانی اس میں پروٹین لے اچھا اب یہ ہے کہ نشاستہ وہ کون سا لے ہم لوگ جو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں جب ان سے پیشنٹ سے ہسٹری لی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آٹا استعمال کرتے ہیں جو سفیر آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی بڑی اچھی بنتی ہے اور بڑی مزیک ہوتی ہے بلکل پوری کی طرح ہوتی ہے بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے حالانکہ یہ جو آٹا ہوتا ہے وائٹ آٹا یہ فائبر لیس آٹا ہے اس کے اندر فائبر نہیں ہے اس کا جو گلکوز پورشن ہے وہ زیادہ مقدار میں شامل ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ہم ریکمنٹ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں آپ ہول ویٹ آٹا استعمال کریں جو پسا ہوا ہو اور بغیر چھنا ہوا آٹا یعنی جس کے اندر اس کے سارے انگریڈینٹس موجود ہوں اور جو اس کے شگر کو جو سپورٹ کرتے ہیں فائدہ دیتے ہیں آپ کی شگر کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں اگر آپ کمپیر کریں اگر آپ سفیر آٹے کی بنی روٹی کھائیں آپ کا شگر لیول بہت شوٹ کرے گا اگر آپ بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھائیں تو اسے آپ کا بہت بہتر ہوگا یعنی جو چیزوں کو اس کی نیچرل حارت میں اگر لیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے سیر اسی طرح تھے ایک شہزاد انیف ہے انہوں نے پوچھا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہاں اچھا اس میں ایک اس کے ہم تھوڑا سی کنٹینیوشن میں جو پچھلا سوال ہے اس کو تھوڑا سا بھی دھوڑا سا رہ گیا میں اس کو تھوڑا سا کمپیٹ کر دوں اگلا جو لوگ کہتے ہیں ہم سبزیاں کتنی کھا سکتے ہیں ایک مسکونسپشن تھی کہ جو زمین کے اندر سبزیاں وہ ہم نے نہیں کھانی اور زمین کے اوپر والی سبزیاں کھائیں کسی زمانے میں اس کو کہا جاتا ہے لیکن آپ ساری سبزیاں کھا سکتے ہیں جو زمین کے اندر ہوں یا باہر ہوں وہ ساری آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ اچھی مقدار میں بھی کر سکتے ہیں اور جو دوسرا فروٹس کا فروٹس لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں فروٹس بلکل منع ہوتے ہیں لوگ یہ بھی ایک مت ہے میں تو اتنا پریز کرتے ہیں کہ ہم مٹھا کھاتے کوئی نے فروٹ بھی نہیں کھاتے لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے پاکستانی پپولیشن دنے فروٹ کھانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو یہی وجہ کہ رمضان میں جو فروٹس کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں یعنی اور رمضان میں میرے خواہ سے فروٹ چاٹ کے بغیر کوئی لوزہ مکمل شاید ہوتا ہی نہیں ہے تو فروٹس کھائیں اور کتنا کھائیں لیکن کوئی بھی فروٹ اب میں کہتے ہیں کہ ایک فروٹ کھا لیں جیسے ڈاکٹر اجاز نے بھی ایک دہا کہتا ہے تو پیشنٹ پورا تربوز کھا کے آ گیا تو وہ میرے خیال سے تو وہ ایک چیز نہیں ہے ہم اس کو پھر کونٹیفائی کرتے کہ آپ کتنا ہوتا ہے سمپل ہے آپ کوئی بھی ہاتھ ہر بندے کا ہاتھ کا سائز مختلف ہے اس ہاتھ کے اندر جتنا آپ کا ایک فروٹ آتا ہے وہ آپ کی ایک سرونگ ہے تو دن میں دو سرونگ آپ جوز کر سکتے ہیں اور اس کا لینے کا بیس ٹائم یہ ہے کہ آپ کھانے کا میجر حصہ اس کو بنائیں یعنی اگر آپ کھانا بریکفرس کرتے ہیں یا لنچ کرتے ہیں تو کچھ لوگ سویڈ ڈش کے طور پر فروٹ استعمال کرتے ہیں کھانا ختم ہوا لاؤ بھی پھل لے کے آئے پھل کھانے شروع کر لیتے ہیں تو اس سے پھر آپ کا لیول اور شروع کر سکتے ہیں تو جو فروٹ کھانے کا بیس ٹائم ہے کہ آپ ناشتے اور لنچ کے درمیانی وقفہ ہے اگر آپ آٹھ وجہ ناشتہ کرتے ہیں تو گیارہ بجے کے قریب آپ فروٹ سرونگ لے سکتے ہیں یا ایک ہاتھ کے برابر اور اسی طرح جو لنچ اور ڈینر کے درمیانی وقفہ ہے تقریباً چار پانچ شہ بجے کے قریب آپ پھر فروٹ کھا سکتے ہیں سونے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں تو فیٹ کی مقتار وہ کم سے کم لے فیٹ کونسی لینی ہے جو سیچوریٹڈ فیٹ وہ نہ لیں سیچوریٹ سے فیٹ سے مراد ہے کہ بناسبتی گھی جو ہے وہ نہ یوز کریں ایل میں بھی دو ایل اچھے ہیں ایک کنولا آئل جو بڑا کومنلی ہوتا ہے اور ایک جو اولیو آئل ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اولیو آئل پہ ہم دسکشن بھی کافی ایک دفا کر بھی چکے ہیں کافی تو اس میں کوشش کریں کہ یہ بھی لیکن کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے کہ اولیو آئل آگا آگیا اب اس پہ بھی لٹ ڈال دی جائے لٹ نہیں ڈال نہیں اولیو آئل بھی آپ تو تھوڑی مقدار میں جتنا آپ کا جسے ٹیسٹ اس کی پیلیٹی بیلیٹی رہے اس مقدار میں آپ اس کو یوز کریں ایسے ڈالک سب میں آپ سے ایک ذرہ سا ہٹ کے سوال ڈائیٹی کے مطالع کے کونسپٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں ہم جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں ڈالک سب تو زبان پہ اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں کچھ ہمیں اس کا ایروما سمیل میں آتا ہے جس کی وجہ سے فود کا اشتہا ہوتی ہے میں مزہ آتا ہے ہمارا کیا فوکس قوم کے طور پہ پاکستانیوں کا زیادہ فود کے ٹیسٹ اور اس کے ایروما پہ ہوتا ہے یا جو نیوٹریٹیف اس کے اندر جو اس کے غزائیت کے جو پہلو ہیں اور جو فوائد چھپے ہیں اس کی طرف ہوتا ہے کیا ہمیں اس پہ کچھ غور و خوص کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں ہم مچھلی کے میں خلال سے ہم صحیح ٹیسٹ سے واقف نہیں ہیں ہم وہ والی مچھلی جو تلی ہوئی ہے جس پہ موٹی ایک بیسن کی لہر لہر بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کو اچھا تلہ گیا ہوا ہے اس کے اچھے مسالے لگائے گئے ہیں اور وہ ہم اس مسالوں کے ٹیسٹ اور جب مچھلی تلی جا رہی ہے گھر میں یا کسی دکان سے گزرتے ہیں آپ لمبا سانس لے کے اسے خوشبو کو کچھے چلے آتے ہیں کچھے دھاگے سے میری سرکار کچھے دھاگے سے بننے کی طرح چلے آتے ہیں تو وہ جو جو ارومہ ہے وہ آپ کو ایک اس کا پارٹن پارسل ہے آپ کی دیجسٹیو انزائم اس سے سٹیمولیٹ ہوتے ہیں لیکن خالی اسی کو اپنی اس کی جو نیٹریشیس ویلیو کو اگنور کر دینا مسالوں پہ زیادہ زور دینا اس کے تلے ہوئے اس کی جو اس سے جو اس کا کرسپی ہو جاتی تلنے سے یا اس کی پیلیٹی بلیٹی زیادہ اور بہتر ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں ہمیں شاید سبزیوں کا صحیح ذائقہ نہیں پتا ہمیں شاید گوست کا صحیح ذائقہ نہیں پتا ہم ساری جو چیزیں ہیں ہم انس کی جو جو اممہ ایسا بناتی تھی تو وہ ایتنا مزے کا مسالہ ہوتا تھا اور اس میں اتنا گھی دالا تھا وہ بڑا مزے کا ہوتا تھا ہمیں گو فر دائر سر اکثر لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ کھانے میں صحیح طرح گھی یا تیل نہیں ہے تو وہ مزے دار بانے نہیں سکتا نانگی نہیں آتا وہ کہتے ہیں یہ کیا بنا دیا آپ نے بلکل پیلا سا حلی کا رنگ نظر آ رہا ہے تو ایکسپٹنس نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی جب آپ اویرنس شروع کرتے ہیں بات تو کریں نا ہم بات اب کر رہے ہیں شاید ایک آدھا کریں پھر دو فالو کریں تو آپ کا کافلہ بنتا چلا جائے تو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تو میرے خیال ہے کہ ہم نے اس پہ کافی ہم نے اس پہ بھی بات کی ہے لیکن اس میں کچھ اور سوال بھی آئیں گے آپ کا سوال ایسے بڑا چاہتا ہے کہ ہم اس کی چیزوں کی جو نوٹریشیس ویلیو ہے اس کو ہم نہیں جانچ رہے ہم اشتہا پہ ہیں اس کے روما پہ ہیں اس کے ٹیسٹ پہ ہیں جو ہمیں بچپن سے ایک ذائقہ لگا وہ مصیب پہ چلے ہیں ایک اور سوال ہے جب صاحب ہم فیڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو ظاہر ہے کھانا جو ہے وہ ہمارے اسوفیگس سے نالی سے گزرتا ہے میدے میں جاتا ہے انتریوں میں جاتا ہے زبان سے ہوتا ہے یہ آئی انڈسٹینڈ ہے آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور جو ہے کنسلٹنٹ بھی ہیں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ہم ایک طرح سے ہارٹ کو بھی تو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے جو اگر مرغن غزائیں ہیں اگر وہ جو آپ نے آئلز کا نام لیا اپنے بھی کنولا کا نام لیا دوسرے جو آئل خراب والے ہیں یا دیسی گھی ہے یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں مرغن چیزیں ہیں یا کسی ایسی چیز میں پکی ہوئی ہیں جو بار بار جس کو تلا جا رہے ہیں وہ ایک ہی آئل کو بار بار یوز کیا جاتا ہے باہر بادار میں جو کرتے ہیں اور اوہر پیرید آف ٹائم اور ڈاکٹر صاحب جو چپس بچوں کے ہیں اس طرح کے اور برینڈز ہیں کافی سارے پھر اس کے بعد جو آپ کے پیچزاز ہیں برگرز ہیں then we are eating all this kind of food and not going for the natural جو آپ وہ قدرتی کھانوں کی بات کرتے ہیں کہ قدرت کے قریب رہے پروسسٹ کے قریب نہ جائے مسنوئی کے نہ جائے ریفائنڈ کے قریب نہ جائے تو ڈاکٹر صاحب ہم ہارٹ کو کیا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کی شریعانوں کو اس کی فنکشنالٹی کو یہ جو ہم میدے سے جو جاتا ہے پھر ہمارے اندر شامل ہوتا ہے ہمارے خون میں جاتا ہے یہ جا کے اس کا اثر کچھ دل پہ کچھ ایسی چیزوں پہ اور پھر اس کا رسپونس جو ہے لبلبے کا کہ اس نے کتنی انسلین سکریٹ کرنی ہے اس نے کتنی گلوکا گون سکریٹ کرنی ہے یہ صرف فوڈ کے اوپر کوئی تو اثر ڈیپینڈ کرتا ہوگا یہ آپ کی بات سن کے اس سے میں تھوڑا سا ایک مجھے ایک light on lighter note یاد آگئے کہ جب کسی ڈڑکی کی شادی ہوتی تو اس کی ما اس کو کہتی تھی کہ شوہر کا جو راستہ ہے اس کے دل کا راستو سے میدے سے گودرتا ہے اچھا کھانا پکا کے دینا اس کو تاکہ اس کو چسکورا بنا دو چٹ پٹا تم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو بلکل وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ پیسج بن جاتا ہے میدے کا اور دل کا تو اس میں خیر اس سے مراد پی شوہر تھا پھر اس میں واقعی جو ہم کھاتے ہیں اور دیفینٹلی یہ دل پہ اثر بھی اثرات ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ہائی فیٹ ٹی ڈائیٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو جسم کے اندر سب سے بڑا آرگن جو ہے وہ آپ کی بلڈ رسل ہیں ہر جسم کے ہر حصے میں کونے میں پھل اور اس کے اندر جو اس کی تنگی یا اس کا کھلاو یہ آپ کی ڈائیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی ڈائیٹ استعمال کرتے ہیں اگر آپ مروغن ڈائیٹ استعمال کرتے ہیں ان کی تنگی آنا شروع ہو جاتی خاصتہ پہ دل کی نالیاں جو اور دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ جو کورنری آرٹریز اس کو کہتے ہیں وہ دیارینڈ آرٹریز اگر ایک خدا خاصتہ بلوک ہو تو پورا حصہ کو سپلائی بلوک روک جاتی تو اس کا خاص طور پر خیال لگنا پہ تو ہمیں ہیلڈی جو فوڈ ہے خاص طور پر جو فیٹ ہیں وہ بہت احتیاط سے لینی چاہیے ایک مزید کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہم آور ایٹنگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم فیٹ تو کھاتے رہی ہیں لیکن میرا خیال فیٹ کا استعمال ہمارے کافی زیادہ جو کاربو ہائیڈیٹ سے اگر وہ اپنی مقدار سے زیادہ لے وہ بھی الٹی میٹی فیٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پروٹینز بھی پروٹینز جو فیٹ جو کاربو ہائیڈیٹ خاص طور پر آپ کو جب باڈی ہے وہ آپ ایکسیسی بیوز ہے دیکھیں اگر آپ ایک بندے کی پورے دن میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی باڈی کی چار روٹیاں کھا رہے تو فیٹ میں کنورٹ ہو گیئن ہو گا جو فیٹ ہے وہ سٹورج کے طور پر بیسٹ ذریعہ ہے آپ کے باڈی سٹور ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہمیں بڑا ذہن میں رکھنا چاہے کیونکہ جو ڈیابیٹیز کا ہونا اور ہارٹ ڈیزیز کا ہونا برابر ہے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو پیشنٹ کہتا مجھے تو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے میں نے کہ لیکن ہم آپ کو ایسے ٹریٹ کریں گے اور آپ کو اپنا خیال ایسے ہی رکھنا ہے جیسے آپ کو خدا خاص ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے کیونکہ کورنیٹ ڈیزیز ایکوویلنٹ ہے جو ڈیابیٹیز کا ہونا یہ آپ کے ہارٹ کی ڈیزیز ہونے کے برابر ہے کیونکہ موسٹ اف ڈی ٹائم جو ڈی بیٹک پیشنٹ اگر آپ کسی بھی کارڈیولوجی جنٹ میں جائیں تو اس میں سے زیادہ اکثری ڈی بیٹک پیشنٹ مرز کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں ڈائیٹ کا بہت زیادہ روز ہے اب ریدہ کا ایک کوششن میرے خال سے ایک جی وہ بلکل اس پہ ڈاکسی بھی آخری اسی کے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بلکل سی بات ہے آپ نے فرمایا کہ جب ہم بہت زیادہ مراغن گزائیں کھائیں گے تو جیسے لپیڈز جو ہیں جو فیٹی ایسیڈز ہیں وہ خون میں بڑھ جائیں گے جیسے ایسے جیسے کوئی ڈرین نہیں ہوتا جہاں پہ کچن میں صفائی ہوتی برتن دلتے ہیں تو اگر بہت زیادہ مراغن وہاں پہ پلیٹوں کے اوپر چپکا ہنڈیا کے اندر چپکا ہوئے تو جو نالی جس پانی نیچے جاتا ہے سر وہ جلدی چوک ہو جائے گی one number two یہ شیرہ ہے اگر میں کونسپٹ چاہر رہا ہوں کلیر کرنا is it like this or not for layman's view اگر جو بہت شیرہ ہے خوب گھولا ہوا جیسے یہ نہیں ہوتھڑے ہوتے گلاب جامل وہ شیرہ سر اگر پھینکے پانی کو پھینکے تو زیادہ فلو دور تک جائے گا آرام سے فلو کرے گا اس کی وسکوسٹی کیسی ہوگی اور اگر دوسری طرف پانی ہو اور ایک طرف شیرہ ہو تو یہ دو فیکٹرز ہیں شریعان کے اندر نالیوں کے اندر جب چربی زیادہ ہو یا شیرہ زیادہ ہو شگر بڑی ہو یا لپیڈز بڑے ہو تو کوئی اس کا افیکٹ کوریلیٹ ہے یا دیفرینٹلی جو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری بلڈ ویسل کو انوال کرتی ہے ہماری جو بلڈ ویسل ہیں وہ اتنی اس میں بسیکلی جو اس کے اندر ایک سموث ہوتی ہے جیسے پائپ کو دیکھیں اگر اس کے اندر کائی جمی ہوئی ہے یا کچھ چیز جم کے اس کو بلوک کر رہی ہے اس میں اور ایک سموث پائپ اندر فرق ہوتا ہے اگر ہم اس طرح اپنی غذا میں اپنی فیٹس کا خیال نہیں کرتے اپنی شکر کو کنٹرول نہیں کرتے تو ہماری جو ویسل خردری ہو جاتی جو خردری ہوتی ہیں تو ان پہ خون کے جمنے کا یعنی جو پلے فلیٹس ہوتے ہیں وہ اس پہ آکر اٹیچ کرتے ہیں اور جب اٹیچ کرتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک لوتھرا بن جاتا ہے اور لوتھرا پیش آ سکتے ہیں تو ہم نے ان پائپس کو صاف رکھنا ہے بالکل سموتھ رکھنا ہے یہ کانسیپٹ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ اچھی غزا کے لینے سے ہی ممکن ہے سو سال پہلے نسبتا بہت کم لوگ تھے جو نشے کی چوئیس کرتے تھے اور بعد میں اڈکشن میں جاتے تھے اور یہ پچھلے تین چار سو سال میں اوور آل یہ جو فنومنہ ہے جو بہت بڑھتا جا رہے اور حیرت انگیز طور پر اس کی وجہ جب میں بتاؤں گا تو آپ چھوک جائیں گے کہ وجہ بظاہر اس کی بہت اچھی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب تک ابھی لوگ سکول کالج نہیں جاتے تھے یعنی بقاعدہ سٹرکچرڈ ایڈوکیشن کا جبتہ کا غاز نہیں ہوا تھا تو لوگ بعد ازاں اپنی زندگی میں نشے کی چوائسز کی طرف بہت کم جائے کرتے تھے کہیں انجانے میں سمجھ داری رستے میں کہیں کھو گئی ہے اور وہ کریکلم کا حصہ نہیں ہے آپ بتائی جاتی جو میڈیکل کالج میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ خوشی کمی میں بھی نہیں جاتا وہ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے جہاں کہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی ہو جیسے انجینگ یونیورسٹی ہے یا لاؤ کالج ہے یا جہاں بزنس ایڈوکیشن کی تعلیم دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لازمی سبجیکٹ ہے وہ وزڈم ہونا چاہیے وہ سمجھداری ہونی چاہیے ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز پر مشتمل ہے اور آپ کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے لائک فائق لوگ اتنے ذہین فتین لوگ جو ہیں یہ آخر نشائی رویوں کو کیوں اپنا لیتے ہیں گھروں میں ہم اقدار کے بارے میں سچ کے بارے میں پترز عمل کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اول آ کر دے اور اس میں بھی ہم بوائز اینڈ گلز ہوتے ہیں فیملیز کے یہی نشائی رویوں میں پھر گر جاتے ہیں اس بھرتے پر کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ پولیٹیشن ہیں یا وہ بیوروکریٹ ہیں یا وہ جرنیل ہیں یا وہ جاج ہیں اگر آپ سمجھے کہ دس لوگ کوئی چارس وغیرہ پینا شروع کرتے ہیں تو اسے ایک ہے جو ہارڈ کور ایڈکٹ بنتا ہے میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اووریٹنگ کرتے ہیں جو غلط قسم کی خوراکے کھاتے ہیں جو رات کو دھائی بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کے گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے چھوٹ چھوٹے چار سال کے تین سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے پہلے والدن بچوں کہتے ہیں جو بار جا کے کھیلو تو اب اس کو ٹیبلٹ پکڑا ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلیو دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں جب کہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات تیہ کرنے آتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو موتات ہونا ہے والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخر کار سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اس طرح شہیدے وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخر کار کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح شام کہتے رہتے کہ تونم ہی پتا سارا کچھ محنو پتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخر کار نقصان دیتی اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بروقت سمجھایا کیوں نہیں تھا مجھے مجھے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ڈاکس سب بتا رہے تھے ڈائیٹ کے مطالق تو ایک سوال کیا تھا پھر ہم اور ڈسکشن میں آگے چلے گے تو سوال ریپیٹ کر سب وہ سوال جو شہزاد حنیر صاحب 42 years old انہوں نے کہ میرا بلڈ سوال فاسٹنگ پہ 200 تھا اور گلوکوف ٹیبلٹ لے رہے ہیں اور وہ پوچھنا جا رہے ہیں کہ شود آئی گو ٹو انسولین دیکھیں ان کا جو ایک بڑی اچھی بات ہے جسے ہم اب لوگوں کے اندر ایک اویرنے ساری ہے کہ انسولین کو یوز کا اس کا استعمال بڑھتا جا رہا بھی ہم نے تو نہیں کرنے دوک صاحب یہ تو آخر علاج ہے میری زندگی کا خاتمہ ہے تو میں کیوں شروع کروں یہ تو آخر علاج ہے دوکٹر نے مجھے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ اگر انسولین شروع ہوگی ایک تو تمہارے گردے فیل ہو جائیں گے اب تمہارا انڈ ہے یعنی یہ ایک مس کونسپ تھا میت سی ہم نے ایک دفعہ پروگرام ان میٹس بھی ڈسکاس کی تھی تو یہ اس جس میں سے لوگ باہر آ رہے ہیں کیونکہ اویرنیس بڑھتی جا رہی ہے ریب جیس کے بارے میں تو انسولین سپوسٹ بی وان اف بیسٹ ٹریٹمنٹ فور ای ڈیابیٹک پیشن اور اس کو کرنا شروع اس وقت چاہیے جو ہی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو معاملات ہیں ہاتھ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں اور اس پروگرام کی توسط سے میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جلد علاج کو سخت نافذ کر دیا جائے انسولین ایک بہتر علاج ہے جیسے انکا اب انکا میٹ فارمین پہ ہیں گلوکو فیج پہ ہیں اور انکا شگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو یہ چار ہیں مجھے انسولین پہ ہاں تو یہ بڑچی بات ہے ہی اس ویلنگ تو ٹک دس ٹیٹمنٹ تو انکا فوری طور پہ انسولین شروع کریں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور انسولین کے جیسے میں پچھلے پروگرام میں بات کی بہت اچھی اقسام ہے بہت ساری اپنے سوال پوچھا تھا ہمیں انسولین کے بارے میں بہت دسکس بھی کیا تھا تو انسولین بہت آسان ہے اچھے سوال آئے ہیں دو سوال ملتے جلتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسولین جو ہے وہ سب لوگوں میں ایک جیسا کام نہیں کرتی مختلف لوگوں میں کیا شرعہ ہوگی جس میں انسولین کام کرتی ہے کن لوگوں میں نہیں کرتی ایک سوال یہ ہے ڈائیبیٹکس کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی ہامفل ایفیکٹس کیا ہیں یہ دیکھیں انسولین جیسے اگر کچھ لوگوں میں ایک جیسے ایفیکٹ نہیں کرتی اسے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا جو لائف سٹائل کیا اگر پیشنٹ ایکٹیو ہے اس میں کام کرے گی پیشنٹ اگر وزن زیادہ ہے اس میں کم کام کرے گی جیسے 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 زیادہ ہوگی اس پر انسولین رزیسٹنس ہوگی اور اس کا ایکٹیوٹی لیول کیا ہے پیشنٹ بہت موبائل ہے اور دائیٹ کا خیال لگتا تھا بہت اچھے تھوڑی ڈو سے کنٹول ہو جائے گا اور پیشنٹ کونسی ٹائپ کینسلین آپ لے جی جی جیسے میں پچھلے پروگرام بات کہ بیزل ہے یعنی چوبیس گھنٹ میں دفعہ لگتی ہے یا پری مکس ہے یا میل ٹائم انسلین ہے کونسی انسلین ہے چھیک ہے وہ اس پہ بھی ڈیپین کرتا ہے اور اگلا آپ کا پورشن کہتا ہے حامفل افیکٹ صرف اگر کہیں تو دو ہیں ایک ہے ویٹ گین جو اس کو بڑی اچھی طرح کسی نوٹلائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا ایکٹیوٹی لیول بہتر رکھیں فارمین ہے یا اگر ہم جو ویٹ نیوٹرل ہے ڈیپی پی فور ہیں ڈیپی لیپٹلز جس کم کھتے ہیں وہ یوز کریں تو اس کے ساتھ کافی انسلین کی دوست کام لگی ویٹ بڑھنے کے چانس کام ہو لگی دوسرا ہائیتو گلیسی شگر کا لہو ہو یعنی دو بیٹ کھتے ہیں لگی 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 سوال یوں ہے کہ ڈیابیٹیز جو انکو ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیابیٹیز مین کہ ایم ایم ایر رسک فور ادھر میڈیکل پرولمز کیا مجھے ڈیابیٹیز ہے زیادہ ان کو چانسز ہیں ہونے کے سوال تو ان کا بہت اچھا ہے کمپریہنسیو اگر ہم بہت مخصر جواب اس کا دیں جو ہمارا پروگرام کی جو طوالت اتنی نہیں ہے کہ دیکھیں ڈیابیٹیز کے جیسے میں کہتا اس کے بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں جیسے بلڈ مہمان ساتھ آتے ہمیں اس کو منیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈیابیٹیز کو ایز ایز انٹریٹی کے طور پر ہم نہیں کنٹول کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیابیٹیز کو ایز ایک کمپلیکس ڈیزیز کے طور پر ٹریٹ کیا جائے یعنی ڈیابی شگر کو بھی کنٹول کیا جائے کنٹول کیا جائے اور آپ کے بلڈ پیشور کو بھی کنٹول کیا جائے تو یہ چیزوں کو کمپلیکس کو ٹریٹ کیا جائے کچھ لوگ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکس آپ مجھے باقی دوائیاں کیوں دی ہوئی ہیں یہ تو مجھے صرف شگر کی دعا چاہیے ہوتی ہے تو اور میرے ڈاکٹر کے سر شگر کی دعا کھاؤ اور صلی اللہ خیر صلی اللہ آپ کو ٹریٹ کریں دوسرا سوال ہے کیا مجھے بہت ساری بیماریاں لگ جائیں گی اگر مجھے ڈیابیٹیز ہوگی ہے اس میں ہم یس بھی ہے اس کا جواب ہاں میں بھی اور نا میں بھی کیسے ہاں اس صورت سیلپ ہو سکتی ہے اور پاؤں کی انگوٹھے ڈیابیٹک فٹ کا پرابلم آ سکتا ہے تو اگر اس کو کنٹرول نہ کریں اس کا خیال نہ رکھیں ٹھیک ہے نا یہ وہ بی بی ہے جس کا خیال نہ رکھے تو بہت مارتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کا خیال رکھے تو یہ خیال رکھے گی ٹھیک ہے تو اس کو خیال رکھا جائے اس کو کنٹرول رکھا جائے آپ کی دوائیاں باقایدگی سے لیں جائیں تو پھر لیس لائکلی کہ آپ کسی پرابلم کے اندرہ 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 نورمال لائف سکتا مشاہ ٹھیک ٹھیک ہو جاتا جی مس بس میں کوشتن پوشتے بتا کہ آپ کی کوشتن کی لیس پہ کنٹیو رہے سر یہ تاکیا میر ہے یہ پوچھ رہی ہے کہ my husband is diabetic with 112 fasting and 127 random he takes get formin in morning and lentest 10 units at night but nowadays his fingers and feet get numb اس کے laیوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ doctor has stopped lentest injection and recommended some oral medication instead is it right medicine اس میں آپ کا سوال جہاں تک مجھے سمجھ سکھ کہ ان کے husband کو شگر ہے اور وہ انسولین پہ بھی ہیں اور گولیاں بھی لے ہیں اور ان کے ہاتھ پہنچ سن ہو رہے تھے تو اس کی وجہ سے کسی ڈاکٹر نے ان کے insulین کا لینٹس ہے جو بیزل انسولین بند کوئی اور مسائل تو نہیں ہو رہے تھے تو جو اس کی بائس بنا ہو لیکن میرا خیال ایسا ہے کہ جو ان کی problem ہے نمبنیس کی یہ بسیقلی یہ کمپلیکیشن ہے ان کے نیوروپیتی ان کو ہو رہی ہے ان کی ڈیابیٹیز کنٹول میں نہیں اگر کنٹول میں ہوتی تو یہ نمبنیس ان کی یہ سکتا ہے دو پاسیبیلٹی ہائپوگلیسیمیہ یا ان کا ایونسی زیادہ ہے لیکن لگتا تو نہیں ان کا ایونسی زیادہ ہوگا ایک اور بجائے ہاتھ پون سونے کی آپ کے ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رہتی ہے سٹریس 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 جتنی فیمیلز آتی ہیں سب ہاتھ پون سننو ہو رہے محرات کو لیتی ہوں جی سننو ہو جاتے ہیں میرات خواتین جن میں یہ مسئلہ ہے ان کے ہاتھ پون سننو ہوتے ہیں ان کے جو میاں ہیں ان کے سٹریس اور انگزائیٹی کے وجہ سے دماغ سننو ہوتا ہے دماغ سننو ہوتا ہے اس پہ پورا پروگرام کرنے کی بات ہے اس میں میں کم بولوں گا یہ زیادہ بولیں گی اس میں یہ ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ جی جیسے کیپ لائک فیلنگ یہ میرا اتنا دماغ سن ہوتا ہے یہ میرے پتھے چھچے ہوتے ہیں ہر وقت کھچے رہتے ہیں صبح اٹھتے تو رونے کو دل کرتا کچھ کرنے کو دل لگ ساری چیزیں زہر لگتی بہو سب سے زہر لگتی ہوتا ہے تو یہ چیزیں بیسی اس میں مکسٹر ہے انگزائیٹی کا دپریشن کا اور آپ کو پتے کہ جو دیابیٹک پیشن کے اندر کوئی بھی کرونک دیزیز بہت ہوتا ہے جو گریف یا اس کے دپریشن کا انسید 50% تک یعنی آپ ہاف پیشن دیپریشن دیپریشن ہم ان سے حالانکہ اس اوٹ بلو ضروری نہیں کہ آپ کوئی بجا ہو گیا یا فلان چیز ہو گیا اس کے ایک 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 مزاج کیونکہ آپ پتا ہے کہ سارے جو نیرو ٹرانسیمیٹر ہیں ان کی ریشو اُلٹ ہو جاتی ہے دیپریشن کے اندر جو خوشی والے وہ کم ہو جاتے ہیں غم والے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ڈیپریشن ہوتا ہے پچھ مکس اپ ہوتا ہے تو اگر آپ کی شگر بھی کنٹول ہے ہر چیز مینیجیبل ہے مینیج کی جاری ہے پھر بھی ہاتھ خسون ہو رہے تو پھر ریدہ سے بات کی جائے تو میرے خاص زیادہ مرہ سارے آج سارے جو آپ بات کر رہے ہیں نیرو ٹرانسیمیٹرز کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم کھائیں سوچ سمجھ کے تو ہمارے نیرو ٹرانسیمیٹرز جو ڈپریشن والے ہیں وہ زیادہ نہ بڑھیں ہمارے جو خوشی والے ہیں وہ بڑھ جائیں ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹی کریں ہم کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں کہ ہم اپنی سوچ پوزیٹیو رکھیں یہ ہمارے اختیار میں کسی عطق ہے نین کو پورا کریں اور ان چیزوں سے کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے جو سٹریس ہارمون ان کا لیول کم رہے اور ہمارے جو گوڈ ہارمون ہیں سو ٹو سے اور نیرو ٹرانسیمیٹرز ہیں وہ اپرے چلے جو بھی اینڈورفنز ہیں یا جو بھی وہ صرف سہی رہے اور ان میں ایک ایسے توازن تناسب سر یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا جو جواب آپ نے بھی خافیات تک دے دیا دیکھیں جو باڈی کے اندر دو قسم کے ہارمون سے ایک تو آپ کے جو موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں اچھا فیل کرتے ہیں اور دوسرا جو آپ کے نیگیٹیو سائیڈ کے لے جاتے ہیں کچھ لوگ نے کہا یہ ڈیابیٹیز اور ٹینشن کا آپ میں کوئی تعلق تو ہے نہیں تو اچھے کنٹول کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے stress management بھی سیکھ کی جب تاکر stress کو منج نہیں کرتے کیونکہ جب آپ stress میں آتے ہیں تو دو چیزیں بنتی باڈی کھنڈا ایک ایڈرینلز بنتی ہے اور جس کو epinephrine اور epinephrine اور epinephrine اور دوسرا جو چیز بنتی ہے وہ cortisol بنتا ہے یہ دونوں ایسے حرمون شگر کو بڑھانے والے ہیں cortisol is steroid آپ کو پتے تو بہت زیادہ بنتا کوئی قسم منٹل stress ہو فیزیکل stress ہو انجری خدا نخص کسی کے ایکسی ڈینٹ ہو گیا آپ پریشن ہو گیا تو قسم لیول بڑھ جاتا ہے کیونکہ باڈی سمجھتا ہے کہ اس بندے کو گلوکوز کی ضرورت ہے تو ایسے حرمون جو گلوکوز کو موبلیز کرواتے ہیں تو اگر پیلے پیشنٹ ڈیابیٹک ہے اور اس کے اندر یہ والے ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بندے کا شگر لیول بھی افیق کرتا ہے دیفنیٹل سٹریس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی شگر منیجمنٹ کے ساتھ جو دوسری بات ہے کہ ایک جو آج کل جو ہمارا لائف ہم رات کو سوتے نہیں سوتے کو ہی نہیں ساتھ کسی گھر سڑک پہ چلے جائیں دو بجے تین بجے دکانی کھلی ہوتی ہیں لوگ پھر رہے ہوا ہوا ادھر جا رہے کھو در جا رہے ہر ایکٹیوٹی لیول آپ کسی طرح اور جب آپ رات کو جاگتے ہیں تو آپ کے یہی والے ہرمون زیادہ آپ کے ڈرینالین زیادہ زیادہ آپ کے کرٹیسول زیادہ اور اگر اوپر چاہے پی رہے کھا بھی رہے آپ دیکھو کہ ڈرینالین تو سوار ڈرینالین راش ہوتا ہے ڈرینالین راش ہوتا ہے آپ کے یہ ہرمون شگر بڑھانے والے یہ راست زیادہ ہوتے جب ہم جاگتے ہیں تو جو بوڈی سادہ لفظوں میں کہتا ہوں آپ کا بوڈی امیجنسی موڈ پہ لگ جاتا ہے یعنی ہم جیسے کہتے ہیں فلائٹ موڈ پہ لگا دیا تو سیلنٹ کر دیا تو اسی طرح ہم ہمارا بوڈی امیجنسی موڈ پہ لگ جاتا ہے امیجنسی موڈ یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو جنگ جنریشن دیابیٹیز کینسی بار لوگ زیادہ جو ہے ان کے دیابیٹیز ریشو کافی زیادہ اور ہمارا لائف سٹائل ہے تیسیری جو باڈی امیجنسی کیسے ریلیکس ہارمون وہ کیسے بنائے جاں جو آپ ریلیکس کرتے ہیں جو پین کو آپ کی ریلیف دیتے ہیں وہ ہے انڈورفن تبی بنیں گے جب آپ اچھے کام کریں آپ کو منتل سیسیفیکشن ہو ایکسرسائز کریں ریلی ایکسرسائز جو لوگ کرتے ہیں ان کو ایکسرسائز کا نشہ لگ جاتا ہے کیونکہ جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر انڈورفن زیادہ بنتے ہیں انڈورفن is آپ کو سکون دیتی ہے نین دیتی سلیپ دیتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو فائدہ دیتے ہیں جو اچھے ہار مجھ دوسرا اچھی نین اگر آپ جو امریکن ہارٹ اسوسییشن وہ ریکیمنٹ کرتے ہیں ایک آدمی کو سات ہنٹے سٹیچ سلیپ لینے چاہیے ریسٹ سلیپ لینے دوائیوں پر زیادہ زور دیتے ہیں سٹریس مینجمنٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی انسولین لگانا آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا یہ نیورو ٹرانسمنٹرز یہ جو سروتنین ہے آپ لوگوں آپ دوا بھی دیتے ہیں SSRI اور اسی طرح آپ کچھ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن لوگوں کو یہ پاؤ میں جلن ہے پاؤ میں درد ہے تو آپ ریکمنٹ یہ SSRI بھی کر دیتے ہیں کبھی آپ گابا کی کچھ دوائیاں دیتے ہیں اس کے مطالق بھی بتائیں کہ گابا ایک نیورو ٹرانسمنٹر ہے سروتن نیورو ٹرانسمنٹر اور یہ جو دوائیاں آپ دیتے ہیں ان کا کیا کوریلیٹ ہے دیکھیں یہ سارے جو اس میں ہوتا ہے کہ جو آپ کو الیرٹ رکھتے ہیں جو آپ خوش رکھتے ہیں یہ ہارمون ریپیلی ڈی گریئیڈ ہوتے ہیں یعنی اس کا نیورو ٹرانسمنٹر ایک نرز سے دوسری نرز کے درمین اس کو سین اپسس کہتے ہیں اس کے اندر جو اس کا ری اپ اس میں ڈی گریڈیشن بڑھ جاتی بڑھ جاتی اس سے لیول جو اچھ ہارمون کا بڑھ جاتا جسے آپ اچھا فیل کرتے ہیں تو بسکلی ڈی پریشن میں کیا ہوتا ہے آپ کے نیورو ٹرانسمنٹر جو اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں سپیشلی سراؤنین ہوتا ہے نیچے ہوئے جب دوا آپ دیتے ہیں تو ریشو ہوئی ہوتے ہیں جو ریورس ہوئی ہوتے ہیں آپ ریورس ریشو کو نومل پہ لے کے آتے جسے آپ کا موڈ ٹھیک ہونا چروہ ہو جاتا ہے لیکن جب بھی کوئی بھی دوا لیتے ہیں خاصتہ نیوروپیتھی کے اندر جو عدویات ہیں اکثر اوقات وہ ہی عدویات ہیں جو بڑی مثال ہے ڈیلوکسٹین ڈیلوکسٹین ہے وہ انٹی ڈیپریسنٹ کے طور پہ پہلے ایف ڈی ای نے اپروو کیا پھر اس کو نیوروپیتھی کے لیے کیا ڈیلوکسٹین کیا کرتی ہے کہ جو باڈی کے اندر مختلف جیسے فار ایک ایک پین ہو رہی ہے جی تو جو ایسے ڈیسینڈنگ پاتھویز ہیں جو پین سائٹ جہاں پہ آپ کو پرسیب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے جا کے انہیبیٹ کرتے ہیں کہ پین اس کو کم بندے کو یہ جو عدویات ہیں اس والے سسٹم کو انہینس کرتے ہیں اس پاتھویے کو انہینس کرتے ہیں جو آپ کے انہیبیٹری پاتھویز روکتی ہیں روکتی ہیں کہ آپ کی درد کا element کم ہوتا ہے تو درد کے ساتھ کسی بندے کو کرونک تین جا رہی اس کے انہیبیٹری دیپریشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بیچین رہے گا سٹریس میں رہے چرچڑا پان آئے گا دیپریشن میں بھی جائے گا تو یہ ہول کمپلیکس پہ لیا جائے تو ہمیں ہر چیز کو مینجز کرنا ہے آپ نے گلوکوز کو مینجز کرنا ہے بلڈ پیشر کو مینجز کرنا اپنے لپیڈز کو مینجز کرنا ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو دیکھنا ہے اپنے ایکسرسائز کو دیکھنا اپنے سٹریس مینجمینت کو یہ اتنے احداث جو آپ نے اچیو کرنا ہے لوگ کہتے ہیں پھر تو میں سارا دن یہ کرتا رہوں گا اور کچھ نہیں کر سیکھتا پھر مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ جو چیزیں ہیں سٹریس منیجمنٹ ہے بلڈ پیشر ریگولر کرنا رکھ منیج کرنا اگر آپ کو نہیں بھی ہے اسے بچنا ڈائبیٹیز سے بچنا ریگول ایکسرسائز کرنا اور آپی ڈائیٹ کا خیال یہ حراب نہیں کو کرنا چاہیے راب صاحب یہ ایسے جیسے ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں آپ تو خید یہ زیادہ تر آگے آتومیٹک جب منیجمول ہوتی تھی تو گیر لگانا کلچ چھوڑنا بریک لگانا یہ کافی ٹینشن ہوتی تھی مگر پریکٹس پہ ہونی چاہیے تو یہ ہمارے ٹپس پہ ہونی چاہیے ہمارے سب کانشیس لیول پہ اس کو ہم ریسپونڈ کریں گے اگر یہ چیز ہوتا ہم نے یہ اس طرح کر رہے دوکسر آج کا آخری سوال آپ کو اس وقت ہماری جو آواز بھی آرہی ہے کچھ ہمارے جو مانیٹرز ہیں وہ آواز کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو تھوڑی بجلی کا مسئلہ بھی آرہ ہے تو یہ بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس کا بھی خیال رکھیں پوری باڈی ہے اور جو ایسے آپ نے بتائی کہ آپ مسخہ لکھتے ہیں تو اس میں کے پاؤں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کارڈی آلوجیسٹ جو دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نیفرولوجیسٹ جو گردوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں میرولوجیسٹ جو آساب کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور آفتھلمولوجیسٹ جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں ان سے بھی فردن فردن ملوں یہ تو کارکی ڈاکٹر کے خیر خوال لگتے ہیں اگر تو یہ ملیں گے تو ڈاکٹر تو اجزار کر رہے ہیں ایسے مریض ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اس میں ہر چیز کا ریفرل ہے اگر آپ کی ڈاپیٹک پیشن کو اگر آنکھوں کے ڈاکٹر سے سال میں ایک دفست مل لے اگر کے بیماری کے تب جائے تو اس طرح نہیں ہے کچھ لوگ جیسے ہے کہ اسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے شاید دنیا جہاں کا بیماری ان کو لگ گئی ہے اور کچھ لوگ سرجری تک کروا لے تھے وہ اتنے کانشنس ہو جاتے ہیں کہ من چونسن سنڈروم کہتے ہیں تو ہمارے جو ایک پروفیسر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ من چونسن نہیں یہ من چاہا سنڈروم ہے کہ آپ من چاہی بیماری چوز کرتے ہیں پھر اس کا شکار ہوتے ہیں پھر اس کو تاری کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا علاج کرتے ہیں تو بسیکلی اس کے ایک سیکلوجیکل بیماری جس کو سیکلوجیکل کا رول ہے دیکھیں دیفنیٹلی جب یہ بات ہم بات کرتے ہیں جب میں کسی جگہ پہ بھی باہر بھی بات کی ہے میں کہ جو سائیکولوجسٹ کا رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جس طرح آپ نیوٹریشنسٹ کو لیتے ہیں آپ ڈیابیٹولوجسٹ ہیں آپ کو سائیکولوجسٹ کا رول بڑا اہم ہے میرے خیال سیسٹم میں یہ انوال ہمارے ڈیپ نے تو کچھ شروع بھی کیا تو اس رضا بھی انوال ہوں گی تو یہ اس میں چاہتے کہ اس کو زیادہ ہم انٹینسفائی کریں اس رول کو بیسیکلی یہ جو بات کر سکتے ہم لوگ بات کر سکتے ٹائم کنسٹرینٹ اس کو ہٹ کر سکتا ہے جو اس کے ویک پوائنٹس پہ اس کے سٹونگ پوائنٹس پہ ہائیلائٹ کر سکتا ہے ہم ہمیں اس میں تو ان کا رول بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ مستقبل میں یہ کافی ایمپورٹنٹس پہار کر رہا ہے بار سام میں آپ سے ایک بات جانا چاہوں گا کہ مال کوئی کرے مگر جو باقی چیزیں جو ڈائٹ کی بات کرتے سائیکالوجی کی بات کرتے سٹریس کی بات کرتے ایکسرائز کی بات کرتے ان کو بالائے تاک رکھتے تو یہ جو آپ کی عدویات کا نسخہ ہے یہ کتنا محصر ہوگا تیس فیصد اگر آپ علاج سو فیصد کر علاج کر لیں اور جیسے میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک آدمی کا وہ کہتے جی میرا جو گزارا ایک ہزار پہ ایک سو روپے میں بھی تو مثال دے ہوتا تو کسی کہ نہیں اگر کہتے آپ اس کو تیسر روپے میں کیا بھی گزارا کر جی میرا خرچہ سو روپے ہے میں تیسر روپے میں کیا سکھ کر وں تو وہ تنگی میں کرے گا تنگ پڑ گئے تو یہ جگر دوائیاں پہ جائیں گے مسیبت میں پڑ جائیں گے کتنی کے دوائیاں کھائیں گے اس کے ایکسپینسز آپ کے زیادہ بڑھ جائیں گے آپ کو دوائیاں زیادہ لینا پڑ جائیں گے انسولین اور مختلف ٹیکوں کے تعداد بڑھتی چلی جائے تو اس سے اچھا نہیں کہ ستر فیصد علاج پہ توجہ دی جائیں دائیٹ اور ایکسر سائز جو آپ کے لائف سٹائل ہے اس پہ کیوں نہیں توجہ کر پہ وہ ستر فیصد کو چھوڑ کے جب ٹیس فیصد میں باتیں بتائیں اور پرعمل کیجئے اور اپنی فیملی میں بھی اس چیز کو عام کیجئے ایک جینرل لوگوں میں اویرنس پیدا کیجئے اس طرح سے آپ ایک بہتر زندگی بزار سکیں گے اللہ حافظ